تو شام کی گرمہ گرم چائے کے ساتھ یا پھر ہو بچوں کا لنچ باکس یہ ریسپی آپ کے بڑے ہی کام آنے والی ہے کیونکہ آپ اسے بنا کر فریز کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس دنوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے ہیپی رہے اور ہیلڈی رہے تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں چکن پارسل کی ریسپی اوپر سے کرنچی کرسپی اور اندر سے بڑی ہی مزے کی چکن کی فیلنگ جسے میں نے ڈیفرینٹ طریقے سے بنایا ہے ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزے دار سے چکن پارسل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو چکن کی فیلنگ کو تیار کریں گے ایک پاؤ میں نے لے لیا ہے چکن کا کیمام جو کہ ہاتھ کا کھٹا ہوا ہے موٹا موٹا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز چوب کر کے ڈال دیں ایک ٹی سپون ڈالیں ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اب ان تینوں چیزوں کو مکس کرتے رہیں چکن اور پیاز اپنا پانی چھوڑیں گے اور چکن کی بڑی بڑی گھٹلیوں کو آپ نے سپیچولا کی مدد سے توڑتے جانا ہے یہاں تک کہ چکن کا کلر وائٹ ہو جائے اور چکن اپنا پانی چھوڑ دے تو جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہوگا میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسائلے جس میں میرے پاس ہے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً ایک چوتھائی ٹی سپون زیرہ پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی دنیا پاورڈر شامل کریں گے دو سے تین چھٹکی حلدی بھی ڈال دیں اور ڈالیں اس میں لال مرچ کا پاورڈر ایک چوتھائی ٹی سپون پیسا وغیرہ مسائلہ دو سے تین چھٹکی چلیں جی یہی میرچ مسائلے ڈالیں گے اور چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یقین کریں ابھی سے بڑی پیاری خوشبوانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اچھے طریقے سے مکس کریں اور چکن کے پانی کو ڈرائے کر لیں جیسے ہی چکن کا پانی ڈرائے ہوا آپ لوگ اس میں دو ٹیبل سپون ڈالیں کوکنگ آئل اور چکن کی بھونائی کر لینی ہے آپ لوگوں نے چکن کو بھونے اتنا کہ اس میں سے سارا مویشٹر غائب ہو جائے پانی ڈرائے ہو جائے تو چکن کی اس ایک پاو کی فیلنگ سے ہم بارہ سے پندرہ چکن کے پارسل بہت ہی آسانی سے تیار کر لیں گے چلیں جی چکن بھون جائے تو اس میں ڈالیں تقریباً ہاف ٹی سپون نمک اور اس میں ڈلے گا دہی تقریباً تین ٹیبل سپون دہی سے بہت ہی پیارا فلیور آئے گا مکس کریں گے اور دہی کے پانی کو خوش کر لیں فلیم تھوڑی سی ہائی کر لیں تاکہ دو سے تین منٹ میں ہی دہی کا پانی ڈرائے ہو جائے اس کے بعد اس میں ڈالنے باری کٹی ہوئی ہری میرچیں آٹھے ہیر سارا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا چلیں جی بہترین خوشبودار سی چکن کی فیلنگ ایک دم تیار ہے ٹھنڈا ہونے کے لئے اسے ایک سائٹ پر رکھتیں تو چکن پارسل بنانے کے لئے ہمیں دو گندہ پڑے گی دو کپ میدہ لے لیا ہے میں نے اچھے سے چھان لیں اور اس میں ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون نمک اور اس میں ڈلے گا پگھلا ہوا گھی تقریباً چار ٹیبل سپون یا آپ ایک چھوٹھائی کپ بھی کہہ سکتے ہیں گھی ڈالیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر گھی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میدے میں آئل یا گھی کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے ایک سخت آٹا یا ڈو لگا کر تیار کر لینا ہے تو میدے کو جتنا ہارٹ گوندیں گے سخت گوندیں گے ہمارے چکن پارسل اتنے ہی کرسپی اور شاندار بنیں گے اور ان کی اچھی سی شیپ بھی آئے گی تو آپ لوگ کوشش کریں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں اور ایک سخت سا آٹا لگا کر تیار کر لیں ایک سے دو منٹ کے لیے ڈو کو نیٹ کریں چلیں جی ڈو میں نے گوند لی ہے اس پر لگا دیں گے ایک تیسپون کوکنگ آئل کیونکہ گرمیاں ہیں آٹا فوراں سے سوکھنے لگتا ہے آئل کی مدد سے آٹے کی اوپر والی لیئر ڈرائی نہیں ہوگی کور لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس ڈو کو آپ لوگوں نے ریسٹ دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو اسے نکال لیں گے کاؤنٹر پر اور اس کے پورشن کر لیں گے تقریباً آٹھ حصے میں کرنے لگی ہوں اور دو کپ میتے سے ہمارے آٹھ پارسل ایزی لی تیار ہو جائیں گے ویڈیو اسٹیج پر آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگے پلیز آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چھپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں دیکھیں میں نے ساری ڈو کو ایکوال پورشن کر لیے اور میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر انہیں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور انہیں ڈھاپ کر رکھیں گے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے چپٹا کر لیں اور کاؤنٹر پر رکھ کے بھیل لیں اگر ضرورت محسوس کریں تو تھوڑا سا میدہ یا خوشکاٹا بھی لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ نے ایک میڈیم سی روٹی بنا کر تیار کر لینی ہے راؤنڈ شیپ میں چلیں جی روٹی بنا کر میں تیار کر چکی ہوں یہ بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ یہ موٹی بھی نہیں ہے میڈیم سی روٹی ہے اب روٹی کو ایک سائٹ سے اٹھائیں اور دو انچ کے برابر فولڈ کریں اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی فولڈنگ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کرتے رہیں گے پانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب نیچے سے اٹھائیں روٹی اور ہاف سے اس کو فولڈ کر دیں اور اسی طریقے سے دوسری سائٹ سے بھی دو انچ کے برابر آپ لوگوں نے روٹی کو فولڈ کر دینا ہے دیکھیں اب اس کو الٹا کریں گے تو ہمارے پاس ایک سکوائر پیس آ گیا اور اسی سکوائر پیس کے اوپر ہم نے لگا دینی ہے چکن کی مزے دار اور چک پٹی سی پیلنگ تقریبا دو ٹیبل سپون کناروں پر ہلکا سا پانی بھی لگا دیں گے تاکہ جب ہم اس کے پارسل بنائیں آئل میں جا کر یہ کھولے نہیں آپ یہ پارسل بنا کر فریز کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ ماہ کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اگر آپ کے فریج کا ٹیمپریچر صحیح ہے تو دیکھیں دو کونے پکڑیں اور آپس میں چپکا دیں اسی طریقے سے آپ دیں اوپوزیٹ ڈائریکشن میں دو کونے پکڑنے ہیں اور آپس میں چپکا دینے ہیں اور ایک پارسل تیار کر لینا ہے سائیڈوں کو اچھے طریقے سے کلوز کریں کہ یہ آئل میں کھولے نہیں لیں جی بہترین سا ہمارا چکن پارسل ایک دم تیار ہے اور سارے پارسل میں ایسے ہی بنا کر تیار کر لوں گی اور آپ اسی سٹیج پر انہیں فریز کر سکتے ہیں یہ مزیدار سے چکن پارسل ہم فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آئل کا ٹیمپریچر جتنا لو رکھیں گے یہ اتنے ہی کرسپی اور شاندار بنیں گے تو بلکل ہلکی آنچ پر آپ انہیں فرائے کریں ایک سائیڈ سے ہلکے سے گولڈن ہونے لگیں تو سائیڈ کو چینج کر دیں اور اسی طریقے سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے آپ ان کو اتنا فرائے کریں کہ ان کا کلر بہترین سا گولڈن ہو جائے آپ کو انہیں فرائے کرنے میں تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں تب ہی یہ شاندار سے پارسل تیار ہوں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردستی لوگ آئی ہے آپ یہ چکن پارسل ائر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ انہیں بیک پی کر سکتے ہیں تو جیسا آپ کا دل چاہے مزے دار سے چکن پارسل ایک دم تیار ہیں دیکھنے میں خوبصورت ہیں اور کھانے میں بہت ٹیسٹی ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ سرپ کریں یا بچوں کے لنچ باکس کے لئے ایک دم پرفیٹ ریسپی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ہے تو ریسپی کو ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور مزید آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت